بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشکل ہو گیا تھا اصل میں ہمارے ساتھ جو بھی لوگ گروپ کی شکل میں عمرہ کرتے تھے ان کی ذمہ داری ہم پر ہی ہوتی تھی اس لیے مجھے ٹریول ایجنڈ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ایسی عورتوں پر ہاس نظر رکھا کرو جو کہ انپر علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں اور انہوں نے پہلے کبھی سفر نہ کیا ہو مگر سکینہ نام کی یہ عورت ایک بار پہلے بھی عمرہ کر کے جا چکی تھی اس لیے میں نے یہ سوچ لیا کہ شاید اسے تھوڑی بہت عقل ہوگی پر جب میں سکینہ سے ملا تو میری یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے ان کپڑوں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی امیر گھر کی عورت ہے ویسے تو میں نے سن رکھا تھا کہ سکینہ نامی اس عورت کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے لوگ بھی اسے جانتے تھے اور اس کا بیٹا بھی ایک بڑھا لکھا پر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ سکینہ خود ایک غریب ہولیا بنا کر کیوں پھرتی تھی ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی یا پھر سکینہ کا دل مرجھا گیا ہوگا لیکن دل مرجھانے کی بھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی سکینہ کا بیٹا ڈاکٹر تھا اور اب تو وہ ایک بہو بھی لانے والی تھی میں نے دل میں سوچا کہ میں سکینہ سے پوچھ لوں گا کہ آخر کیا بات ہے وہ اس طرح غریبوں والا ہولیا بنا کر سے یہ پوچھوں کیونکہ اس کی شکل پر ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی ایک روپ تھا اس کے چہرے پر جس کی وجہ سے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا میں نے گروپ کے باقی لوگوں کو دوسرے لیڈر کے ساتھ بھیج دیا تھا میں اسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا تھا کیونکہ ٹریول ایجنٹ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے خاص کہا تھا خیر وہ عورت میں نے دیکھا تو واقعی بڑی جذباتی ہو رہی تھی کہنے لگی بیٹا مجھے روزہ رسول پر لے چلو میں جا کر اپنے کچھ دکھ سنانا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ آپ پہلے باقی لوازمات پورے کر لیں اس کے بعد ہم روزہ رسول پر بھی چلیں گے مگر وہ عورت بزد تھی کہ اسے صرف روزہ رسول پر ہی حاضری دینا ہے میں پریشان ہو گیا تھا میں اس کے پاگلپن سے واقف تھا اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایسی باتیں سن رکھی تھی اما جی آپ روزہ رسول پر کیوں جانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے لئے آپ جو بھی بات کریں گی وہ ان تک پہن جائے گی خاص روزہ رسول پر جانا ضروری نہیں ہے وہاں پر موجود پولس اگر آپ کو دیکھے گی تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اس چیز کو شرک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ روزہ رسول پر جا کر کچھ مانگیں مگر اما سکینہ بزد تھی کہ چلی جائیں اور دور سے ہی دیکھ لیں اما سکینہ میری بات سمجھ کر جیسے غائب ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی تھی ایسے مقام پر جانے کے لئے انسان کو خاص احتیاط کرنا پڑتی ہے مگر اما سکینہ تو ایسے گھومتی پھرتی تھی جیسے یہ اس کے اپنے گھر کا سہن ہو خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا اس کی دیوانگی کے آگے میری ساری باتیں بیکار تھیں کافی دیر ہو گئی تھی میں اما سکینہ کو ڈھونے لگا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی تب ہی میں نے باہر سے دیکھا تو اما سکینہ روزہ رسول کے اندر بیٹھی ہوئی تھی مجھے اس پر حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ یہاں پر پہنچ کیسے گئی کیونکہ یہاں پہنچنے کے لئے انسان کو ایک خاص اجازت درکار ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اما سکینہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کہ وہ اس کے اپنے ہی گھر کا کوئی گوشہ ہو میں نے دیکھا وہ بڑا رو رہی تھی اور شکوے شکایتیں اس کے مو سے شاید نکل رہے تھے اس کے کہنے کا انداز بڑا رو رہی تھی اور شکوے شکایتیں اس کے مو سے شاید نکل رہے تھے اس کے کہنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ضروری بات کر رہی تھی بات بھی دکھ پھری تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اما سکینہ کا رونے والا انداز تھا کافی دیر یہی منظر دیکھتا رہا پھر میں تھک گیا میں نے سوچا کہ میں یہاں کھڑے رہ کر اس کا انتظار کرتا رہا تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی مجھے باقی لوگوں کو بھی ہوتل تک پہنچانا تھا اسی لئے میں نے جا کر وہاں باہر کھڑے سپاہی سے کہا کہ یہاں ایک اس حلیہ کی عورت ہے اسے باہر لے آؤ حرم کی پلس کافی سخت ہوتی ہے اس معاملے میں اس نے فوراں ہی جا کر اما سکینہ کو باہر بھیج دیا اما سکینہ روتے ہوئے بولی کہ بیٹا میں نے ابھی کل بھی آنا ہے میں نے بہت سارے گلے شکوے کرنے ہیں بہت ساری دل کی باتیں کرنی ہیں ورنہ میں کہاں رہ پاؤں گی بیٹا جب تک انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر لے تب تک اسے چین نہیں آتا اور ہاں میری بات سن لو اما سکینہ کی زد دیکھ کر حیران رہ گیا تھا تم کیوں واپس نہیں جاؤگی بس میرا دل کہتا ہے میں سچی عاشق رسول ہوں اور میں اسی سرزمین پر رہنا چاہتی ہوں پر اما تمہیں یہاں رہنے کے لئے ویزا چاہیے اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے دیکھو مجھے تو رہائش کی کوئی فکر نہیں ہے میں کہیں بھی رہ لوں گی اسی حرم میں رہ لوں گی یہیں سو جاؤں گی لیکن تم ایسے مت کہو میں یہاں سے اب ایک قدم باہر نہیں نکالوں گی اما سکینہ کی زد دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا دیکھ لینا تم میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اما سکینہ کی زد نے مجھے مزید الچھا دیا تھا تب میں اسے ڈانٹنے پر اتر آیا اما سکینہ یہ تم کیسی باتے کر رہی ہو کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ہماری ذمہ داری ہو اگر ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرو گی تو یہاں پر ہمارے لئے بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا تم جب خود عمرے پر آو گی تو یہ سب کچھ کر لینا پر خدا کے لئے ابھی اس وقت ایسا مت کرو نہیں بیٹا تم میری بات کو نہیں سمجھے میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی بلکہ میں تمہارے لئے عزت کا باعث ہی بنوں گی کوئی زلت کا باعث نہیں بنوں گی پر تم بھی تو میری بات کو سمجھو میں یہاں اتنے عرصے کے بعد آئی ہوں اور دیکھ لینا جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو تمہیں ایک لڑکا ملے گا اس کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہوں گے پھولوں کے گلدستے ہوں گے اس وقت تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی لیکن جب تک وہ لڑکا نہیں آتا اور تمہیں پھول نہیں دیتا تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا میرا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب وہ لڑکا آ کر تمہیں پھول بھی دے گا اور کچھ روپے بھی دے گا تم دیکھ لینا وہ ضرور آئے گا اور اگر نہیں آیا تو میں یہاں سے نہ جاؤں گی سکینہ ماں کی باتیں سن کر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں سٹھیا گئی ہے اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہ مجھے سمجھا پا رہی تھی میں تو اس کے ساتھ پھر پھر کر پاگل ہو چکا تھا میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے کہنے ہی والا تھا کہ مجھے اس عورت سے جان چھڑا دے مگر جب اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا کہ تم اس گروپ کے سب سے اچھے لڑکے ہو اسی لئے میں نے اس خبتی عورت کو تمہارے حوالے کیا ہے دراصل اس نے عمرہ کرنے کے لئے اچھی خاصی فیس بھری ہے پیسو پر بوئی بحث نہیں کی ورنہ تو لوگ ہر چیز میں پیسے کم کروانا چاہتے ہیں لیکن یہ عورت پورے پیسے دیتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں آفیس میں لوگ مجھے کتنا رسوا کرتے ہیں پر یہ واحد عورت ہے جو مجھے پورے پیسے دیتی ہے کبھی کبار تو زیادہ بھی دے دیتی ہے میں حیران ہوں کہ یہ اتنی زیادہ پیسے لے کر کہاں سے آتی ہے اس نے پہلے بھی عمرہ کر رکھا ہے اور اب کی بار یہ خاص عمرہ اس لئے کرنے گئی ہے کہ اسے اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے کہتی ہے کہ اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں واپس نہیں ہوں گی اس بات پر تو میں خود حیران ہوں اب دیکھو اس نے اپنے پاگل پن کے ہی تو پیسے دیئے ہیں گروپ عمرہ میں جانے کی باوجود اس نے اتنے پیسے دیئے ہیں جتنا لوگ اکیلے عمرہ کرنے کے لئے ٹریول ایجنٹ کو دیتے ہیں تم میری بات کو سمجھو گو اور سے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے اس کے پاس پیسہ بہت سارا ہے اگر اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں تو یہ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے گی میں اپنے ٹریول ایجنٹ کی بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا پر اس عورت کا رویہ عجیب سا تھا اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنی ساری دولت ہوگی جتنی کہ مجھے ایجنٹ نے بتائی تھی بہرحال ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے میں اس عورت کو ہوتل لے کر گیا میں نے سوچا کہ بس صبح کا دن گزر جائے تو آخری تین دنوں میں یہ کیا کر لے گی اس کے بعد ٹریول ایجنٹ مجھے بھی پیسے دے گا اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے پچیس ہزار روپے صرف اس عورت کو ہینڈل کرنے کا دے گا میں بھی خوش تھا مجھے پیسے سے ہی مطلب تھا صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی عورت اپنے کمرے سے نکل آئی بولی کہ مجھے ابھی نماز بلاوا آیا ہے میں اس کا پاگلپن دیکھ کر پریشان نہیں ہوا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو رش بھی کم ہوگا آپ چلے میرے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ صبح کے تقریباً تین یا چار بجے تھے اور فجر کی نماز میں بھی کچھ وقت باقی تھا میں تو اتفاقاً جاگ رہا تھا یہ عورت مجھے لے کر روزہ رسول پر پہنچ گئی بولی کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو تم اس لڑکے سے کہہ دینا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اس بات نے مجھے پریشان بھی کیا تھا اور الجھا کر بھی رکھ دیا تھا کون سا لڑکا کیسا وعدہ اور کیا کرنے جا رہی ہے یہ عورت اس نے مجھے اتنی یقین سے کہا کہ واپس نہیں آئے گی جیسے اسے واقعی کسی نے آ کر اس بات کا یقین دلایا ہو کہ آج کا دن یا آج کے بعد کی ساری زندگی تم روزہ رسول میں گزارو گی خیر میں اسے لے کر مسجد حرب میں چلا گیا اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم لوگ روزہ رسول کی طرف چل پڑے مگر وہاں جانے کی دیر تھی ہم لوگ روزہ رسول کی طرف چل پڑے مگر وہاں جانے کی دیر تھی کہ ایک پولیس والے نے اس عورت کو دیکھ لیا تھا ظاہر ہے یہاں پر کوئی بھی ناقابل برداشت حرکت کرے تو پھر اسے پولیس پکڑ لیتی ہے اور حضب قانون سزا بھی دیتی ہے میں نے بھی دیکھا تھا کہ سکینہ امہ جیسے ہی اندر گئی تھی پولیس والے کی نظر میں آ گئی تھی پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ عورت باز آ جائے مگر پھر دو عربی عورتیں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی یہ بھی امہ سکینہ سے تنگ تھی انہیں میں دو دن پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب بھی امہ سکینہ یہاں آتی تھی یہ عورتیں بھی اکثر ہی موجود ہوتی تھی میں تو اب ان کی شکلیں بھی پہچان چکا تھا میں نے دیکھا تھا کہ یہ امہ سکینہ سے کافی تنگ ہو رہی تھی پھر پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے امہ سکینہ کو ایسے آگے کی طرف اچھالا کہ وہ چاکے روزہ رسول کی جالی پر لگی اتنے میں نظر پولیس والے کی امہ سکینہ پر پڑی اس نے جو دیکھا کہ امہ سکینہ ہوتا ہوا باہر لے آیا تھا کیونکہ اب واقعی میں بہت زیادہ ہو چکا تھا امہ سکینہ کو ایسے پاک مقدس مقامات کی حرمت کا خیال ہونا چاہیے تھا مگر اس وہ غلطی امہ سکینہ کی نہیں بلکہ ان دو عورتوں کی تھی پولیس والے نے جب امہ سکینہ کو ایسے دیکھا تو وہ بھی غصے میں تھا کیونکہ وہ پہلے بھی امہ سکینہ کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھ چکا تھا اس نے فورم سے انہیں باہر لیا امہ سکینہ دعائیاں دینے لگی بولی کہ خدا کے لیے مجھے روزہ رسول تک پہنچنے دو مجھے اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت ہوئی ہے میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں مگر پولیس والا زبردستی امہ سکینہ کو باہر لے آیا تھا امہ سکینہ سہن میں بیٹھی رو رہی تھی مگر مجھے آج اس کا رونا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے جانا چاہتا تھا یقین مانے کہ امہ سکینہ کی یہ عجیب عجیب حرکتیں دیکھنے کے بعد میرا تو ان کے ساتھ رہنے کا انہیں گھمانے پھرانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا سچ پوچھیں تو اب مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی تھی میں وہاں کے سٹاف کے سامنے جاتا تو مجھے شرم آتی تھی کہ میرے گروپ کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی پولس کے ساتھ ساتھ ظاہرین کو بھی تنگ کر کے رکھتے ہیں میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا سوچا تھا کہ ٹریول ایجنٹ سے معصد کرلوں گا کہ مجھے یہ پچیس ہزار روپے نہیں چاہیے یہ عورت تو اتنی خبتی تھی پاکلپن کی حدوں کو چھو رہی تھی میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کر سکتا تھا خیر میں جب شام کے وقت واپس آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرک کی انتہانہ تھی کہ وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی اس نے تو کہا تھا کہ وہ روزہ رسول پر ہوگی پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں جب سہن میں گیا میں نے امہ سکینہ کو ڈھونڈا کیونکہ وہ عموماً ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی تھی اس جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھی امہ سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو گئی پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تب ہی مجھے معلوم پڑا کہ وہ تو ایمرجنسی میں تھی اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا مجھے پوری رودات نہیں پتا تھی خیر مجھے چلا سننے میں آیا کہ وہ تو اس دنیا سے ہی جا چکی ہے یہ سن کر میری حیرت کی انتہانہ رہی تھی امہ سکینہ کو میں کہتا تو امہ ہی تھا لیکن وہ کافی جوان لگتی تھی یہ عمر اس کی فوت ہونے کی نہیں تھی ساتھ ہی اس نے کوئی وسیعت بھی چھوڑی تھی اس وسیعت میں کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا مگر امہ سکینہ نے کہا تھا کہ جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو ایک لڑکا آئے گا جس کے پاس پھولوں کا گلدستہ اور ہار ہوگا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ہوتل کی طرف آتا ایک لڑکا دکھائے دیا جس کی عمر پچیس سال کے قریب ہوگی اس کے ہاتھوں میں واقعی میں پھول بھی تھے اور ساتھ ہی ایک گلدستہ اور ہار بھی یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا ادھر امہ سکینہ موت کی وادی میں جا چکی تھی ادھر یہ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اس نے امہ سکینہ کی تصویر اٹھا رکھی تھی میں نے اسے جاتے ہی پکڑ لیا کہا کہ آپ کون ہیں اور کہا کہ آپ کون ہیں اور کیا اس عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں میری بات سن کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے اسے سارا موجرہ بتایا کہ میں امہ سکینہ کو عمرہ کروانے لایا تھا مگر ان کی موت واقع ہو چکی ہے یہ سننا تھا کہ وہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی امہ سکینہ کے بارے میں یہ سن کر میں بھی حیران تھا اس نے تو کہا تھا کہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لئے وہ یہاں آئی ہے لیکن ایسا کون سا مقصد پورا ہوا تھا یہ لڑکا تو رو رہا تھا امہ سکینہ کی موت نے مجھے بھی دہلا کر رکھ دیا تھا مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس سے اتنی نفرت کرتا رہا اسے اپنے اوپر بوچ سمجھتا رہا کاش کہ میں اس کی مدد پورے دل سے کرتا تو وہ بیچاری پریشان نہ ہوتی اس بیچاری کا آخری وقت اچھے سے گزر جاتا پر میں تو ہر وقت قصہ ناک پر چڑھا کر رکھتا تھا میرے ماتھے پر بھی بل پڑی رہتے تھے میں نے اس بیچاری کو سکون سے زیارت بھی نہیں کرنے دی تھی سخ پریشانی کے عالم میں دادی وہ اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا کہنے لگا جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس سے کئی گناہ بڑی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے میری ماں میری وجہ سے عمرہ کرنے آئی تھی مگر میں کتنا بدبخت بیٹا ہوں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ وقت پر موجود بھی نہیں تھا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے کاش کاش کہ میں تھوڑا پہلے آ جاتا وہ لڑکا بری طرح سے رو رہا تھا پر مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی اس نے امہ سکینہ کو اپنی ماں بتایا تھا یعنی یہ وہی ڈاکٹر بیٹا تھا جس کا ذکر امہ سکینہ کے لیے اسی ٹریول ایجنٹ نے بھی کیا تھا اور امہ سکینہ نے مجھے پھولوں کے حوالے سے بتایا تھا میں سمجھا کہ شاید امہ سکینہ نے خود اس دڑکے کو پھول اور ہار دینے کے لیے کہا ہوگا لیکن اس دڑکے نے بتایا کہ اس کا امہ سکینہ سے کافی دنوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا بات بڑی حیران کر دینے والی تھی اگر کوئی رابطہ نہیں تھا تو اس دڑکے کے پھول لے کر آنے کا امہ سکینہ کو پتہ کیسے تھا اور پھر اس نے وسیعت کیا کی تھی کیا وہ یہاں کوئی خاص مقصد لے کر آئی تھی کیا وجہ تھی میں نے اس لڑکے سے زیادہ تفصیلی باتشیت اس لیے نہیں کی کہ وہ پریشان نہ ہو جائے وہ تو یہی سوچے گا کہ میں پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہوں مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا پھر میں اس کے زخون پر نمک چھڑک رہا ہوں میں نے اس سے کہا کہ تو ممہ سکینہ کی لاش جا کر میڈیکل سینٹر سے لے لو تاکہ انہیں بروقت پاکستان پہنچا کر تدفین کا بندوبست کیا جائے پر ہم کیا جانتے تھے کہ ہر موڑ پر ایک حیرانگی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے میں اس لڑکے جس کا نام عبد الرزاق تھا اسے لے کر میڈیکل سینٹر پہنچا ہم نے اما سکینہ کے سارے کاغذات جمع کروا دیئے تھے پر میڈیکل سینٹر والوں کیونکہ میت اب ادھر ہی رہے گی یہ بات سننے کے بعد میں اور عبد الرزاق دونوں ہی حیران رہ گئے تھے عبد الرزاق پوچھنے لگا کہ آپ ہمیں میت کیوں نہیں دیں گے ہم تو ان کے اصل وارث ہیں اور انہیں لے کر اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ان کی تدفین ہوگی ہمارے پاس پاسپورٹ سمیت سارے کاغذات بھی ہیں پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں تب میڈیکل سینٹر والے نے جو بات ہمیں بتائی وہ بڑی حیران کر دینے والی تھی اور ہمارے لئے تو قابل رشت بھی تھی میڈیکل سینٹر والے نے کہا کہ اس عورت نے مرتے مرتے وسیعت کی تھی کہ اگر اس کی موت یہاں واقع ہو جائے تو اس کی آخری وسیعت کو پورا کیا جائے خواہش کے مطابق یہ جنت البقی میں دفن ہونا چاہتی ہے چاہتی ہے کہ اس کی آخری منزل حضور کے ساتھ ہو لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے جنت البقی میں بہت خاص لوگوں کو جگہ دی گئی ہے اور وہاں مزید لوگوں کی گنجائش گئی ہے اور وہاں مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے ہاں مگر اس عورت کی وسیعت کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پہلے بھی بڑے احکامات کی نظر میں آئی ہے اور ابھی بھی اس نے کوئی اسی غلط حرکت نہیں کی تھی بیچاری کے ساتھ پولیس والے نے بھی برا رویہ اختیار کیا اب اس سپاہی کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تو حرم کا محافظ ہے مگر اس عورت کی آخری وسیعت کا احترام گناہ ہمارے اوپر فرض ہے اس نے یہاں اپنی جان دی ہے اور عشق رسول میں اپنی جان گوانے کے لیے انسان کو بڑی کڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہاں پر موت ہونا بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے اس لیے ہم اس عورت کو جانے نہیں دیں گے بلکہ اس کی تدفین مکہ مکرمہ میں ہی ہوگی ہمیں قبرستان کوئی اور ڈھوننا پڑے گا لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ آپ کی ماں کی آخری خواہش تھی میڈی تھی میڈیکل سینٹر والوں نے جب یہ بات ہمیں بتائی تو عبد الرزاق حیران ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اتنی نیک تھی جبکہ وہ بے یقینی کی قیفیت میں بار بار مجھ سے کہتا کہ کیا امہ سکینہ تم سے کوئی میرے بارے میں بات کرتی تھی کیا وہ مجھ سے ناراض تھی تو میں ہر بار اسے یہی کہتا کہ امہ سکینہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی وہ تو بس عشق رسول کی باتیں کرتی تھی اس کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی ایسے لگتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے یہ سن کر وہ لڑکا مسید رونے لگا کہنے لگا کہ وہ تو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن میرا کیا میں تو گنہگار ہوں میری تو زندگی اور آخرت دونوں ہی لٹ گئی میں کیا کروں گا امہ نے تو اپنی آخرت سوار لی ہے مگر مجھے اسی طرح چھوڑ گئی ہیں میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں کہ میں اپنی مغفرت کروالوں امہ سے معافی مانگ لوں امہ میری وجہ سے یہاں پہنچی تھی میں اس لئے تمہاری امہ تمہاری وجہ سے یہاں کیوں پہنچی تھی انہوں نے تو بہت نیک کام کیا ہے تمہیں کس بات کا پشتاوہ ہے تمہاری ماں کے لئے تو تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ اس نے عمرہ ادا گیا روزہ رسول کی زیارت کی تمہیں کس بات کا پشتاوہ ہے تمہاری ماں کے ساتھ تو تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے میری یہ بات سننے کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کہنے لگا کہ تم میری حقیقت سے آشنا نہیں ہوں اگر تمہیں میری حقیقت پتا ہوتی تو تم یہ بات کبھی بھی نہیں کر دے میں بہت بدبخت اور بدنصیب بیٹا ہوں میں تو یتیم تھا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنی ماں پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کاش کہ مجھے اس وقت اندازہ ہو جاتا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ تمہاری باں کے بارے میں میری بات کے جواب میں اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ واقعی میں دکھی کر دینے والی تھی اور کسی بھی بیٹے کے لیے پشتاوے کا مقام ہی تھا یہ کہنے لگا کہ میں تو دس بارہ سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا اماں پیسے لاتی اور مجھے خوب کھلاتی پلاتی اماں نے میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی پہلے پہل تو میں بچہ تھا جب بچہ تھا مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوا پر رفتہ رفتہ جب میں بڑا ہونے لگا تو مجھے اماں پر شک ہونے لگا میں اپنی ماں سے پوچھتا کہ اماں تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہو اماں کہتی کہ اللہ دیتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں مجھ سے اتنے جھوٹ کیوں بولتی ہے رفتہ رفتہ محلے کے لوگوں نے بھی یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی کہنے لگے کہ تمہاری ماں اتنی مہنگی فیسیں تمہاری کہاں سے پوری کرتی ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہو گا ہی تمہاری ماں کے پاس اتنے سارے پیسے اور اتنی ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں میں اماں سے پوچھتا اماں کہتی اللہ چک کرنے لگا تھا کیونکہ اللہ کسی کو گھر را کر پیسے تو نہیں دیتا نا آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن اماں گھر سے جاتی بھی نہیں تھی اور اس کے پاس ہر وقت پیسے بھی ہوتے اس نے مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیا اب تو میرا ایمان مزید کمزور ہو گیا تھا معاف کر جیے گا مگر جب انسان زیادہ پڑھ لک جاتا ہے خاص کر کوئی ایسی ڈگری جسے وہ خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھنے لگے تو پھر وہ مذہب سے تھوڑا بہت دور ہو ہی جاتا ہے میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا میں اماں سے کہتا کہ تم پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لاتی ہو تمہارا انجام بہت برا ہوگا دیکھ لینا کیونکہ جو کام تم کر رہی ہو مجھے نہیں پتہ کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے میری ماں کہتی کہ میرے خاتمے کے بارے میں بات نہ کرو ایسا خاتمہ ہوگا میرا کے دنیا دیکھے گی لیکن لوگ میری ماں کے بارے میں غلط باتیں کرتے میں انہیں روکتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو مجھے ٹھیک لگتے تھے اور آج جب میں نے اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا ہے ماں کا یہ اختتام دیکھا ہے تو میرا دل سخت پریشان ہو گیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی ماں سے معافی کیسے مانگوں میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں میرے پاس بھی اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اسی لئے یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ